موسیقی 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 تو جب آپ نے سیاست جائن کی تو آپ کا مشن کیا تھا سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو لیا آنم پر خوشن دیر گیتا ہوں اور دک سبا ہمارا جو یہ روایت چلی آ رہی ہے سیاست کی یہ ایک خاندانی روایت ہے میرے والد صاحب بھی اسی جونین کونسل میں وہ چیرمین رہے اور میرا بڑا بھائی چودری اشرف بھٹو جور میں وہ کسو وال سے اپنا ایمپیر رہے ہیں اور ہم ہم زلہ سائی وال سے تعلق رہتے ہیں ادھر ہم اپنا مائگریشن کر کر لیا میں آباد ہوئے ماشا اللہ اچھا جو سب میں نے اکسر ابزرویشن کی ہے کہ زیادہ تر کمیونٹی جو ہے وہ لیا میں مائگریٹ ہو کر آئی ہے تو اس مائگریشن کے پیچھے وجوہات کیا ہیں لڑ سبا ہے ادھر ایک تو رکبے بہت سستے تھے اور یہ علاقہ بڑا پور امن ہے اس میں اپنا لہگا نہ کوئی چوری ڈکیٹی اس وقت تک بھی بہت جرائم کم ہے ماشا اللہ اور اس علاقے کو انہوں ادھر کے لوگوں نے اپر پنجاب کے لوگوں نے اس علاقے کو بہت پسند کیا ماشا اللہ رکبہ بہت سستا تھا اور وہ اس علاقے میں اپنا لہگا انہوں نے آکے رکبے خرید کیے اور وہ ادھر عباد ہوئے بہت اچھا علاقہ ہے ماشا اللہ سیف بھی ہے ہاں سیف بھی ہے زرخیز بھی ہے زرخیز بھی ہے ماشا اللہ اچھا آپ نے فور ٹائم الیکشن کنٹس کیا اور ون بھی کیا آپ نے آپ مجھے یہ بتائیے کہ بینگا چیئرمین آپ نے اپنے علاقے میں کون کون سے فلاحی یا ترقیاتی کام کیا ہے دیکھو ڈکسابا جب آدمی سیاست میں آتا ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے ہمارا مقصد لوگوں کی خدمت کرنا اور ہم نے اس وقت میری عمر تقریباً بہت سر ہوگی ہے میں کالج سے فوراں جب فارغ ہوا تو ادھر ہمارا زمین دارہ ہے اور اس کے علاوہ میں نے سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور میں نے زلہ کانسل کے چار الیکشن لڑا ہوں ایک الیکشن ہارا ہوں تین الیکشن میں نے وین کیے اور مقصد یہی تھا کہ لوگوں کی خدمت کریں یہاں کے لوگ غریب لوگ ہیں ادھر میں کوئی اپنا ملے وغیرہ نہیں ہیں بے روزگاری ہے اس لیے اپنا لہگا ہم نے لوگوں کی الیکشن جیتے ہیں یا ہارے ہیں ہم نے غریب لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے اور ان کی امرافتی ہے جی بالکل ایسے ہی ہے آپ کے علاقے کے لوگ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کو آم مجھے یہ بتائیے سر یہ جو سماجی خونر ہے یا میں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے جو گارڈ گفٹڈ ہوتا ہے سماجی ہونا یہ انسان کے اندر خود ڈیویلپ ہوتا ہے یا اللہ پاک کی طرف سے ہے ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے کیونکہ ہمارے بزرگ شروع سے ہی ایک کل کا سیاسی سے تعلق تھا ہمیشہ ان کے ساتھ جب ہم اپنا اس جوئیل میں آئے ہیں تو ہم نے سب کو انہوں سے سیکھا والدین سر اچھا سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے علاقے میں اپنے غلالہ زر یو سی میں آپ نے کون کون سے فال کام کی ہیں میں نے ادھر اس پچھلے دور میں اپنا مسلم لیگ اپنا نواز شریف گروپ سے ہمارا طالق تھا تو ہم نے اپنا ادھر کافی منصوبے اپنے چکوں میں بھیجلی کے لئے ہیں اور سر کے لئے ہیں اور جو یہ سکونل اپگریڈ کروایا ہے اپنے امنے سے این بی اے سے اور جتنے بھی ترکیاتی کام ہمیں اپنا جس جگہ پر بھی ضرورت پڑی ہے ہم نے اپنا کرو اچھا آپ کی یوسی جو ہے وہ تین ایم پی ایز کے حلقوں میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ تین ایم پی ایز کے جو حلقے ہیں اس میں آپ نے کس طرح سے پراپل ان سے ورک لیا ہے جی ایم پی ایز سے دیکھیں ہماری جنرل کونسل یہ جو یہ دور گزرا ہے اس میں اب جو الیکشن تحریک انصاف کے ہوئے ہیں اس میں اپنا ایک ایم پی ایز کا حلقہ بن گیا تھا وہ ہے لالہ تہر کا حلقہ ارندہ وآہ صاحب کا اس سے پہلے ہماری یونین کونسل تین حکومی تقسیم تھی کیسر خان مگسی ہمارا ایم پی ایرہ ہمارا جاز ایم پی ایرہ اور لئے سے مختلف ہر دفعہ نیا آدمی نیا آدمی ایم پی ایرہ صحیح صحیح تو سر انہوں نے اپ کے علاقے کی تعمیر و ترقی میں کوئی کفال کام کیا جی جی اپنا کیسر مگسی نے بہت ہماری یونین کونسل میں کام کرائے ہمارے جاز نے کراے جب ان کا حقہ ہمارے ساتھ تھا جنگل کا علاقہ تھا اور اس میں انہوں نے بڑی سڑکیں دی ہیں سکول دیئے ہیں بہت ترقیاتی کام انہوں نے کروایا سر ماشاء اللہ آپ کا فیملی بیگ گراؤن سے اسے سے منسلی کے اور کافی ایکسپینیسٹ ہے آپ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو چینج کیا ہے تنظیمی ڈھانچہ پرائم میسٹر صاحب نے آپ کی کیا ذاتی رہی ہے کہ ویلیج کونسل سے پرنچائد کونسل سے یا ویلیج کا جو ریکارڈ ہے تسیل پر شفٹ کرنے سے عوام کو فوائے دوں گا یہ حق سبا یہ دیکھیں کہ ابھی تک تو یہ کچھ بھی نہیں گا یہ اپنا ابھی تک تو نامل جاتی الیکشن ہوئے ہیں جب ہم اپنا جس وقت یہ حکومت آئی ہے ہم اس وقت چیرمین تھے یہ دو سال ہمیں کرنے دیا ہے انہوں نے اس کے بعد انہیں ڈیزار کر دی ہیں ہم تو ابھی تک تو کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں پھر دیکھیں گے پھر اس کم تلک اپنا دل ہے گا کریں گے پھر آنے والے بلدیاتی الیکشن میں آپ الیکشن کنتیس کریں گے آپ کی کیا ساتھی رہا ہے کہ آپ کو الیکشن کنتیس کرنا چاہیے یا آپ کی فیملی میں کوئی اور آگے آئے ہیں میرا بیٹا جو لائر ہے مجھے یہ بتائیے کہ آپ اپنے علاقے میں کون کون سے مسائل جو ہیں آپ کو نظر آتے ہیں اور اگر بات کی جائے چوک آزم کی تو آپ پاپولیشن کے اعتبار سے آپ کی کیا ذاتی رہا ہے کسے تحصیل بننا چاہیے باکسار اس وقت ہمارے علاقے میں جو پانی ہے پینے کا اس کا بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا جو زمینی حقائق ہیں وہ پانی اچھا نہیں رہا اس میں کون بھی ساریاں اس پانی سے بیماریاں پیدا ہے اس وقت تو مین مسئلہ ہمارا پانی کا ہے اور ادھر اپنا رکبے کا پانی بھی کام رہا ہے یہ عجوبی دور سے کلا رہا ہے کہ وارابندی ہے عزمیداروں کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمیں وارابندی کے ذریعے اپنا پانی پورا نہیں ملتا پینے کا پانی بھی اب خراب ہو گیا مطلب اس کا پراپر طریقے سے سمجھے ہیں آپ کے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کا سووشن ہونا چاہیے بسرا اگر اپنا کوئی فاکریہ نہیں ہے فاکریہ نہیں ہے تو اگر لوگوں کو مضبوری نہیں ملتی اللہ میں اللہ کے یہ لوگ اپنا بہت کے شورمے جاتے ہیں اور مضبوری کرنے کے لئے یہ مسئلہ بہت اہم ہے صحیح تو اگر مسائل کی سلوشن کی طرف آئیں تو آپ یوسی لیلہ زر میں آپ کو کون سب مسائل نظر آتے ہیں؟ سرے زر پانی کا پینے کا پانی کا بھی مسئلہ ہے اور افیکٹی بھی نہیں ہے جس سے لوگ اپنا مسئل نہیں ہے سرے زر میں میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ آپ اپنے علاقے میں اپنی فریکونسی میں آپ نے کتنا جو ہے سرے لوگوں کو سپورٹمنشپ میں آپ نے کوپریٹ کیا ہے؟ سر میں پہلے تین دور میں تو میں پوزیشن میں رہا ہوں یہ دور جو کلیم بخاری صاحب کا تھا اس میں میں نے بہت ہی کام اپنے چکوں میں کروایا ہے بجلی دی ہے لوگوں کو سڑکیں دی ہیں سپورٹ کے حوالے سے؟ سپورٹ بہت کام ہے سپورٹ بہت کام ہے بہت کام ہے وہ بچے اپنے مردد آپ کے طاعت یہ کہتے ہیں اکثر چکوں میں کوئی گراؤنڈ نہیں ہے یہ بہت کمی ہے ہماری یہ میں جاتا کہ صحیح والمیسر اس کا کمپریزن کر رہی ہوں کیونکہ چونکہ وہ آپ کا آبائی ایریا ہے اور آبائی ایریا کے کمپریزن پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لفتا ہے کہ یہاں وسائل بہت کام ہے یہاں مسائل کم ہیں مسائل تھوڑے مسائل زیادہ ہیں کام تھوڑے آپ اپنی عوام کے نام کو میسیج کرنا چاہتے ہیں میں تو یہی اپنا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جیسے آپ ہمارے ذلہ میں آئے ہیں اور یہ مسائل آپ ادھر سے دے کر جائیں گے اوپر تک یہ ہمارا پانی کا مسئلہ سب سے ہے پینے کا پانے اور ذمہ داروں کے پانے جو اپاشی ہوتی ہے ماشاء اللہ بہت اچھی بات آپ نے کیا اور انشاء اللہ سلوشن ہونا چاہیے جی تو ناظرین اکرام یتی چودری جوید اختر صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی اور بہت میجر ایشو انہوں نے ڈسکس کیا میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایشو کوئی عام ایشو نہیں ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ یہ پانی چونکہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے ہم کھانا کھائے بغیر تو کچھ ٹائم جو ہے گزار سکتے ہیں لیکن پانی کے بغیر ہم کچھ ٹائم بھی کچھ وقت بھی نہیں گزار سکتے لہٰذا ہمارے پینے کے لئے صاف پانی اویلیبل ہونا بہت ضروری ہے میری افسرانے بالا سے بھی اپیل ہے اور ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ کے اداروں سے بھی اپیل ہے گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے کہ پلیز اس علاقے کی طرف جو ہے توجہ دی جائے تا کہ یہاں کے مسائل حل ہو سکیں اور سپیشلی جو پانی کی نقاسی ہے اس کا بھی حل ہو زمین کو ذرہیز کرنے کے لئے جو پانی کے اویلیبلٹی چاہیے اس کا بھی سلوشن ہو اور پینے کے پانی کا بھی جو ہے ضرور اس کا سلوشن ہونا چاہیے انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں تب تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ تکنالوجی میں لائے کمال کی جتت اسی لیے گوندل گروپ آف انڈسٹریز پریزینٹ ٹونٹی فرسٹ سینچری پروڈکٹس گوندل یو پی وی سی کی نالیدار چھتیں اور دیواریں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی این مطابق پری انجینیرڈ بیلڈنگ سٹیڈ آف دی آرٹ پلانٹس پر تیار کرتا یو پی وی سی شیٹ آپ کو دے ہر موسم میں مکمل تحفوز اور سکون زنگ شور الیکٹرکرنٹ اور آگ سے مکمل محفوز لیکیج سے محفوز جوڑ اور باٹر پروف سکریوز کے ساتھ اوس کے کتروں اور ہر قسم کے کیمیکل سے محفوز سورج کی شواؤں اور دیگر کیمیکل سے آپ کی دیواریں اور چھتیں رہیں مکمل محفوز گوندل یو پی وی سی کی نالیدار چھتیں اور دیواریں دیم بغیر بجلی کے مکمل روشنی اور ٹربو وینٹی لیٹر کی بدولت بغیر بجلی کے پنکھے جیسی ہوا دیدہ زیب رنگوں میں انتہائی مناسب کیمت پردستیاب پچیس سال بیرینٹی اور باد ازام پچاس دفاع ری سائیکلے بل گوندل گروپ آف انڈسٹریز کی یو پی وی سی نالیدار چھتیں اور دیواریں موسیقی